تو اس سٹوری کے سٹارٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ایک مانسٹر باہی مچا رہا تھا تب ایک بیو ولف نام کے واریر نے اس مانسٹر کو مار دیا تھا اس مانسٹر کے مدر بیو ولف سے اس کا بدلہ کیسے لیتی ہیں آج ہم اس سٹوری میں دیکھیں گے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک گنگ دکھایا جاتا ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ جشن منا رہا تھا کیونکہ حال ہی میں اس گنگ نے ایک مانسٹر کو مارا تھا اور اپنے لوگوں کو اس مانسٹر کے خوف سے آزاد کروایا تھا وہاں پر سب لوگ ڈرنگ پینے کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہے تھے وہی پر کینگ کی ایک خوبصورت رانی اس کو ایک پیالے میں ڈرنگ دیتی ہے جب سب لوگ بہت زیادہ شور کر رہے تھے تب ہی وہاں پر دور مانسٹر کو دیکھتے ہیں جو اس شور سے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا وہ مانسٹر اب اس شور سے پریشان ہو کر ٹین مارک آ جاتا ہے اور وہاں پر آ کر کینگ کے سبھی لوگوں کو مارنے لگتا ہے اب لوگ بہت زیادہ چیخ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ مانسٹر ان کو اور زیادہ پری طرح سے مارتا ہے وہ مانسٹر سبھی واریرز کو مارنے کے بعد کینگ کے پاس آتا ہے کینگ بھی بہت بہت بہادری سے اس کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا اور وہ مانسٹر کینگ کو کچھ بھی نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ مانسٹر جس کفہ سے آیا تھا وہی پر چلا جاتا ہے اسی کفہ میں ہم اس مانسٹر کی مدر کی آواز کو سنتے ہیں جو اس مانسٹر کو منع کر رہی تھی کہ انسانوں کے بیچ میں انہیں جا کر نہیں کھانا اور اس کی مدر خاص طور پر کینگ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کہیں کینگ کو تو نہیں مار دیا کیونکہ اگر وہ کینگ کو مار دیتا تو سبھی لوگ ان کو مارنے کے لیے آ جاتے جس بات پر وہ مانسٹر اپنی مدر کو بتاتا ہے کہ وہ انسان بہت زیادہ شور کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں انہیں مارنے کے لیے گیا تھا اور اس نے تو راچہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہم کینگ کو دیکھتے ہیں جو کینگ کے لوگ مر چکے تھے ان کو چلانے کے بعد کینگ اب اپنے وارجر کو یہ کہہ رہے تھے کہ جو اس مانسٹر کو مارے گا میں اس کو اپنا آدھا خزانہ دے دوں گا کچھ دنوں کے بعد ہم ایک آدمی بیو ولف کو دیکھتے ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ سمندر کے لہروں سے بچتے ہوئے دین مارک آ گیا تھا صبح کو جب بیو ولف دین مارک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر وہ کنگ سے ملتا ہے کنگ اس کو بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں اور کیونکہ وہ بیو ولف کے فادر کو بھی چانتے تھے اور کنگ کو اس بات پر یقین تھا کہ بیو ولف اپنے فادر کی طرح بہت زیادہ بہادر ہے اور وہ اس مانسٹر کو مار دے گا اور اب بیو ولف وہاں پر سبھی لوگوں سے یہ فادر کرتا ہے کہ وہ اس مانسٹر کو مار دے گا وہاں پر کنگ کا ایک خاص وارئر آتا ہے اور وہ آ کر بیو ولف سے اس کی بہادری پر سوال کرتا ہے وہ وارئر اس کو کہتا ہے کہ وہ ایک تیراکی کے کمپیٹیشن میں ہار گیا تھا تب ہی وہ بیو ولف وہاں پر سب کو بتاتا ہے کہ جب وہ سمندر میں تیر رہا تھا تب ہی اس پر ایک سمندری مانسٹر نے حملہ کر دیا تھا اس کو مارنے کے چکر میں وہ کمپیٹیشن ہار گیا تھا اس نے اپنی لائف میں نو مانسٹر مارے ہیں اب پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لوگ جا چکے تھے ماغر بیو ولف اور اس کے آدمی اسی پارٹی ہال میں تھے اور اس مانسٹر کا انتظار کر رہے تھے بیو ولف اپنے سارے کپڑے اتار دیتا ہے جب اس کا ایک ساتھی فکلف اس سے پوچھتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ بینا ہتھیار اور بینا کبچ کے مانسٹر کا سامنا کرنا چاہتا ہے پارٹی ہال میں موجود بیو ولف کے ساتھی زور زور سے گانا گانے لگتے ہیں جس کے بعد وہاں پر وہ مانسٹر آ جاتا ہے بیو ولف بھی اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس مانسٹر پر اٹیک کرتا ہے کچھ دیر کے بعد بیو ولف کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مانسٹر کو زیادہ انچی آواز نہیں پسند اب بیو ولف اس کے کندھے پر چڑ جاتا ہے اور اس کا کان کارٹ دیتا ہے جس کے بعد اس مانسٹر کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر بیو ولف نے اس مانسٹر کا ایک ہاتھ سنچیروں میں چکڑ کر کارٹ دیا تھا اور تب ہی وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی بیو ولف کا نام لے کر نارے لگا رہے تھے اس کے بعد ہم رات کو کنگ اور اس کی رانی کو دیکھتے ہیں ان کی باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مانسٹر کوئی اور نہیں بلکہ کنگ کا ہی بیٹا تھا اس کنگ کی آخر کیا مجبوری تھی کہ انہیں اس مانسٹر کا فادر بننا پڑا مانسٹر اب اپنے گفہ میں پہنچاتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر اپنی مانسٹر مدر سے کہتا ہے کہ اسے بیو ولف نے مارا ہے اور جس کا بدلہ اب اس کی مدر لیں گی اور وہاں پر کنگ اس بیو ولف کو اپنا شاہی پیالہ دے کر جو ڈریکن کی طرح بنا ہوا تھا اس بیو ولف کو دے دیتے ہیں اور تب ہی وہ مانسٹر بھی مر گیا تھا اس کی مدر اس کو مرتا ہوا دیکھ کر چیختی ہیں اور دینماک کی طرف آ جاتی ہیں بیو ولف جو کہ پارٹی ہال میں سو رہا تھا تب ہی اس کو ایک ٹریم آتا ہے اس کے پاس رانی آتی ہے مگر وہ مانسٹر میں بدل جاتی ہے تب ہی بیو ولف در کر اٹھ جاتا ہے اور جب وہ اٹھ کر دیکھتا ہے تو اسی پارٹی ہال میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی لاشیں بھی چھت پر لٹکی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر وگلف بھی آ گیا تھا جو بیو ولف کے ساتھ اس منظر کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا اور ڈر رہا تھا اور اب کنگ بیو ولف کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ اس مانسٹر کے مدر نہیں یہ سب کچھ دباہی مچائی ہے بیو ولف جب یہ سباتیں سنتا ہے تو اس کو بھی انتازہ ہو جاتا ہے کہ وہ مانسٹر جس کو بیو ولف نے مارا تھا وہ کنگ کا بیٹا تھا اور اب تب ہی وہاں پر کنگ کا فوریر را جاتا ہے اور وہ بیو ولف کو ایک اپنی خاندانی تلوار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری بہادری پر شک کیا تھا اور اب بیو ولف اور وگلف اس منسٹر کی مدر کو مارنے کے لیے کوفہ میں آ جاتے ہیں باہر کچھ انسانوں کے سکیلٹنز پڑے تھے جس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ منسٹر پانی میں رہتی ہے اور اب وہ بیو ولف اکیلا ہی اندر جاتا ہے جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے جو کنگ نے اس کو پیالا دیا تھا وہ چمکنے لگتا ہے اور تب ہی بیو ولف کو اس منسٹر کی آواز سنائی دیتی ہے بیو ولف اس منسٹر کو مارنے کے لیے تیار تھا اور اب جب وہ منسٹر باہر آتی ہے تو بیو ولف اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ منسٹر بہت زیادہ خوبصورت تھی اب وہ بیو ولف سے کہتی ہے کہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح مر جائے گا اور کوئی اس کو یاد رکھے گا تو صرف اس کا نام بیو ولف بھی اس منسٹر کے باتوں میں آ جاتا ہے وہ منسٹر اس سے وہی شاہی پیالا لے لیتی ہے اور جب تک کہ شاہی پیالا اس کے پاس رہے گا بیو ولف اس دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن کر رہے گا اور اب بیو ولف واپس آ جاتا ہے اور سب کو چھوٹی کہانیاں سناتا ہے وہ منسٹر کا سر بھی لے کر آیا تھا یہ یقین کروانے کے لیے کہ اس نے اس منسٹر اور اس کی مدر کو مار دیا ہے اور اب جو یہاں کا کنگ تھا وہ اپنا سب کچھ بیو ولف کو دے دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی رانی بھی اور اس کے بعد وہ خود چھت سے کوت کر اپنی جان دے دیتے ہیں اور اب بیو ولف یہاں کا کنگ بن گیا تھا تائم بہت زیادہ آگے کسر جاتا ہے اور اب ہم بڑے بیو ولف کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں کو مار رہا تھا جنہوں نے ٹین مارک پر حملہ کیا تھا بیو ولف مانسٹرز کو مارنے کے بعد بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا اس کا نام ہر جگہ پر مشہور تھا لیکن بیو ولف اس بات سے بالکل بخوش نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ اس نے یہ نام اور یہ جگہ کیسے حاصل کی ہے واپس اپنے محل میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیو ولف نے ایک اور شادی کر لی تھی بیو ولف کی جو چھوٹی رانی تھی وہ اس کے وار میں جانے سے ہمیشہ ڈری رہتی تھی اور اب جب بیو ولف بلکل ٹھیک واپس لوٹ چکا تھا تو سب لوگ جشن منا رہے تھے اب تب ہی اسی کنگ کا واریر جو اب بڑھا ہو چکا تھا وہ وہی شاہ پیالہ بیو ولف کے پاس لے کر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کے ایک نوکر کو یہ پہاڑ پر سے ملا ہے اور اب اس پیالے کو دیکھ کر بیو ولف کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ان کے سٹی میں آنے والی ہے اور جو پہلے کنگ کی رانی تھی وہ بھی اب یہ سمجھ گئی تھی کہ بیو ولف کو بھی وہ مانسٹر اپنی باتوں میں لے آئی تھی بیو ولف دوبارہ سے اسی کفہ میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ اپنے ڈریم میں دیکھ رہا تھا تب ہی وہ دونوں رانیاں دیکھتی ہیں کہ ایک بہت بڑے ڈریگن نے ان کے سٹی پر حملہ کر دیا ہے وہ ڈریگن بہت زیادہ تباہی مچانے کے بعد انسانی روپ میں آ جاتا ہے اور وہ ایک پریسٹ کو بتاتا ہے کہ اپنے راجہ کو بتا دو اور جب وہ پڑھا پریسٹ بیو ولف کو بتاتا ہے تو بیو ولف یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ڈریگن کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا بیٹا ہے جو تباہی مچا رہا ہے اب جب اگلی صبح بیو ولف جب اس ڈریگن کو مارنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کی چھوٹی رانی اس کو روکتی ہے بیو ولف اپنی دونوں رانیوں کو آخری بار گوڈ بائی بولتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے بیو ولف اس کفا کے باہر اپنے ساتھی وکلف کے ساتھ پہنچ چکا تھا جہاں پر وہ مانسٹر رہتی تھی بیو ولف اپنے ساتھی وکلف سے کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو یہاں کا گنگ بنا دیا جائے گا اور خود وہ اکیلا اس کفا میں چلا جاتا ہے وہاں پر وہ وہی شاہی پیالا پھینکتا ہے اور اس مانسٹر کو تباہی مچانے سے منع کرتا ہے پر تب ہی وہ ڈریکن آگ پر سا دیتا ہے جس سے بچتے ہوئے بیو ولف اب اس کفا سے باہرہ جاتا ہے تب ہی بیو ولف اور وکلف دیکھتا ہے کہ وہ ڈریکن ان کے سٹھی کی طرف جا رہا تھا وہ دونوں اس ڈریکن کا پیچھا کرتے ہیں اور بیو ولف اپنی کلہاری سے اس ڈریکن پر حملہ کرتا ہے اور تب ہی وہ رسی سے لٹک جاتا ہے بیو ولف کے ساتھ ہی جب اس ڈریکن پر تیر پرسا رہے تھے تو بیو ولف اب ان تیروں سے بچنے کے لیے اپنی رسی کارٹ دیتا ہے اور اس نے اب ڈریکن کی کرتن پر بنے ہوئے کمزور حصے کو دیکھ لیا تھا وہ ڈریکن جب اس ڈریکن کو چلانے کے بعد اب بریچ پر بھی آنک لگا دیتا ہے بیو ولف بریچ پر سے چھلانگ لگاتا ہے اور اس ڈریکن پر را جاتا ہے وہی پر ہم ویگلف کو بھی دیکھتے ہیں جو اس بریچ پر سے بھاگ رہا تھا ایدھر ڈریکن اپنے آپ کو پہاڑوں پر سے رکڑ کر بیو ولف کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے پر بیو ولف کی پکڑ بہت زیادہ سٹرونگ تھی وہ ڈریکن اس کو پانی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے وہی پر اس کو ایک شپ کا اینکر ملتا ہے اور وہ اس کو ڈریکن کی گردن میں پھسا دیتا ہے اُدھر دوسری طرف ویگلف ریچ کو پار کرتے ہوئے محل کی طرف آ رہا تھا کیونکہ ڈریکن نے محل پر حملہ کر دیا تھا جس میں دونوں رانیاں پھسی ہوئی تھی اور اب بیو ولف اس ڈریکن کی ایک پر کو کارٹ دیتا ہے جس سے وہ ڈریکن صحیح طرح سے اور نہیں پاتا اور اب جب وہ ڈریکن رانیوں پر آگ پر سانے والا تھا تب ہی بیو ولف اس کی گردن میں تلوار مار دیتا ہے ڈریکن کے مو کی آگ اب اس کی گردن سے نکل رہی تھی بیو ولف اس ڈریکن کے دل پر وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر بیو ولف کا ہاتھ اس ڈریکن کے دل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا وہ اپنے کوج کی وجہ سے ابھی بھی لٹکا ہوا تھا تب ہی وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس ڈریکن کا دل نکال لیتا ہے اور اب وہ خود بھی اس ڈریکن کے ساتھ سمندر کے کنارے گر جاتا ہے پر مرنے سے پہلے بیو ولف اسے ڈریکن کو دیکھتا ہے جو کہ اب انسان میں بدل چکا تھا اب وگلوف بیو ولف کے پاس آتا ہے وگلوف کو پہلے ہی بیو ولف نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا بیو ولف کے مرنے کے بعد سب لوگ بہت زیادہ اداس تھے تب ہی وگلوف کو کنارے پر وہی شاہی پیالہ نظر آتا ہے اور اس کو سمندر میں وہی خوبصورت مانسٹر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اب کیا وگلوف دوبارہ سے وہی کلتی دور آنے جا رہا تھا جو وہاں کے پہلے دو کنگز نے کی تھی اور اسی کے ساتھ یہ موی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے